موسیقی ناظرین ساہیل اونلین نیوز بلیٹر میں آپ کا خیر مقدم ہے میں صفوار موٹیا ساہیلی کنرا کی اہم خبروں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ائیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر کاویری معاملے میں بھٹکل ایم ایل منکل ویدیا نے کیا سخت موقف کا اظہار کہا استعفاد دے سکتے ہیں لیکن کاویری کا پانی نہیں منکی کے قبرستان میں شیر کی آمد کی خبر سن کر تھوڑی دیر کے لیے دہشت معاملے کی نزاکت کو دیکھ کر حرکت میں آیا محکم جنگلات لیکن نظر نہیں آیا شیر اٹھوڑی دلہ کے کوٹا پولیس ٹیشن کے سب اسپیکٹر نے دیا اسٹیفہ حلاف سران پر لگے حراسانی کا اعزام اور بھٹکل میں مناثد ہوا جلی ستے کا پرتبہ کرنجی مقابل ہے ساتھی زیادہ طلبہ کی صلاحیتوں کا پروان چڑھانے کی اپیل اور ناظرین آپ خبریں تفصیل سے سپریم کورٹ کی جانی سے کعویری کا پانی تمیل نادو کو دیے جانے کے مس پر کرناٹک حکومت کے موقف میں نرمی آتی نظر نہیں آ رہی ہے بھٹکل ایمیلے نے ساحل آن لائن کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کعویری معاملے میں سخت موقف اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی سے اسٹیفہ دیا جا سکتا ہے لیکن کعویری کا پانی نہیں دیا جا سکتا اترکنانہ زلہ محکمی تعلیمات عامہ اور زلی انتظامیہ کے اشتراغ سے نیو انگلیش ہائی سکول میں اترکنانہ زلہ پرائمری اور ہائی سکول ستے کے طلبہ کا پرتبا کرنجی کے پروگرام کا انقاط ہوا جس کا افتیتہ زلہ پنچائے صدر جے شریم موگیر کے ہاتھوں عمل میں آیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر آساسیزہ اپنے طلبہ کی خفیہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں تعاون کرتے ہیں تو ملک کے لئے بہتر شہری محصر آئیں گے اس موقع پر بھٹکل ایمیلے نے بھی خطاب کیا انہوں نے کہا کہ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی بھی تعلیم سے محروم نہ رہ سکے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایمیلے نے اعلان کیا ہے کہ پہلے سرکار کی طرف سے دھائی لاکھ روپے منظور کیے جاتے تھے اب اس کی مقدار میں اضافہ کر کے چار لاکھ کیا گیا ہے شیر کی حیبت لوگوں کے دلوں میں اتنی جاگوزی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کو صرف نام سن کر ہی پسینے چھوڑ جاتے ہیں آج صبح منکی نوائط آباد کے قبرستان میں بارہ فٹ اونچی دیوار کو پھلان کر ایک شیر اور اس کے دو بچوں کو جاتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے شیر کی موجودگی کی خبر نے علاقے میں دہشت پھیلا دی ہے موقع پر محکم جنگلات کے لوگ پولیس کے ساتھ موقع پر پہنچے اور بہت دیر تک تلاشی لی منکی میں سماجی کارکن نے زاکر حسین کٹنگری نے بتایا کہ ان کی تلاشی لے جا رہی ہے اور موقع میں جنگلات پوری طرح مستعید ہے ریاست کے مختلف مقامات پر پولیس افسران اپنے عالی افسران پر ہر آسانی کا الزام لگاتے ہوئے مصطافہ ہونے خودکشی کرنے اور تنازوات گھڑے کرنے کی ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تازہ ترین واقعہ کوٹا پولیس ٹیشن کے سب انسپیکٹر قبل راج کا ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے اڑپی زیلا سپریلینڈر آف پولیس مستر کیٹی بالا کرشنا پر حراثانی کے الزامات لگاتے ہوئے اسٹیشن ڈائیری میں تفصیل شکایت درج کی ہے پھر اپنے سٹیفائے کے ساتھ اپنا سرویز ریوالور اور دیگر دفتری آشیا اسٹیشن میں ہی رکھ کر وہاں سے لا پتا ہو گئے ہیں وہ بیانہ طور پر اس سے رابطے کی تمام کوششیں ناکام بتائی گئی ہے بیہار میں شراب پر پابندی کے بعد ملک کے مختلف مقامات پر عوام شراب پر پابندی کی مانگ کر رہے ہیں کمتہ میں عوام نے اڑپی کمیشنر کو ایک میمورانڈم سوپتے ہوئے شراب کی دکانوں کو بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے کمتہ میں موجود ساحل آن لین کے نمائندے سجاد قاضی کے مطابق بی سی نے اقین دلایا کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کر کے شراب کی دکانوں کو کھولنے کی اجازت نہیں دیں گے بھٹکل ایم ایل ایم انکل ویڈیا نے آج بھٹکل میں واقع بی سی ایم گلز ہسٹل کا چانت دورہ کی اور وہاں لڑکیوں کے مسائل جاننے کی کوشش کی اس موقع پر ہسٹل میں رہنے والی لڑکیوں نے مناسب کھانا نہ ملنے اور مستحقم سیکیورٹی نہ ہونے کی شکایت کرتے ہوئے مسائل جلد حل کرنے کی اپیل کی ہے اس موقع پر ایم ایل ای نے مناسب اقدامات کا یقین دلایا ہے مقام عوام کی جانب سے ریجسٹر آفیس میں بروقت کام نہ ہونے کی شکایتوں کو لے کر ایم ایل ای نے سب ریجسٹر آفیس کا دورہ کیا اور سب ریجسٹر راجشوری نے ان شکایتوں کے متعلق صفائی دیتے ہوئے کہا کہ آفیس میں کمپیوٹر خراب ہونے کی وجہ سے کچھ سست رفتاری آئی تھی لیکن اب صحیح کام چل رہا ہے اس موقع پر عوام نے الزام لگایا کہ یہاں صرف دلالوں کا راج ہے اور عوام کو اپنے طور پر وہاں سے کوئی بھی کام کروانے میں بڑی دقتیں پیش آتی ہے اس بیچ ایم ایل ای نے کہا کہ آفیس میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ فراہم کی جائے گی لیکن کسی بھی طرح عوام کا کام نہیں رکنا چاہیے اس موقع پر ایم ایل ای نے ہدایت جاری کیے کہ حکومت کی طرف سے نافذ کردہ مختلف اسکیموں اور مکانوں کے ریجسٹریشن کے کام کو دو پہر دو بجے تک انجام دے اور بعد کیا وقت میں عوامی سطح کی جائدہ ریجسٹریشن کا کام شروع کریں سب ریجسٹریشن کا کام شروع کریں شروع کریں سبریجیس اوپیش اینا یہاں ہے بھٹکل تعلوکہ ورکنگ جرنلیز ایسوسییشن کے مقامی صدر اور کنڑا روزنامہ ادھے وانی کے ریپورٹر آرکے بھٹکو آج ان کی صحافتی خدمات کی وجہ سے تہنیت کی گئی ہے اس موقع پر تعلوکہ ورکنگ جرنلیز ایسوسییشن کے میمبرہ نے ان کو مبارک باد بھی پیش کی ہے پر آگے بڑھتے ہیں مینگلور کی ناغوری نیشنل ہائیوئے پر پیش آئے ایک بھیانک سڑک حادثے میں جا باغ ہونے والے بھٹکل کے نوجوان احمد ریان کی آج صبح بارہ بجے شہر کے قدیم قبرستان میں تتفین عمل میں آئی ہے اس موقع پر لوگوں کی بھاری بھیڑ ان کے آخری دیدار کے لیے جماعتی اس بیچ مینگلور جماعت کے ذمہ داروں نے تلا دی ہے کہ کل جمع رات پونے دس بجے بھٹکل ہسٹل میں تازیتی جلسہ ہوگا پیش خاص ریپورٹ مینگلورو کے ناغوری نیشنل ہائیوے پر پیش آئے ایک بھیانک سڑک حادثے میں جا بھاک ہونے والے بھٹکل کے نوجوان احمد ریان کی آج صبح بارہ بجے شہر کے قدیم قبرستان میں تتفین عمل میں آئی دیر رات کو احمد ریان کا جنازہ منگلور سے بھٹکل لائے گیا جہاں بھٹکل کوٹ کے بالمقابل ان کے مکان پر لوگوں کی بھاری بھیڑ جمع ہو گئی تھی احمد ریان کا چہرہ حادثے میں بری طرح متاثر ہونے کے بعد ناقابل دید حالت میں تھا تفصیلات کے مطابق احمد ریان منگلور کی سہدری کالج میں انجنیرنگ سیکنڈ یئر کا طالب علم تھا بتایا گیا ہے کہ وہ کالج سے ہم پنکٹہ کے قریب واقعے بھٹکل ہوسٹل آ رہا تھا کہ ناگوری نیشنل ہائیوے پر ایک تیز رفتار ٹپ پر لاری اس کی بائیک سے ٹکرا گئی جس کی وجہ سے موقع پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی حادثے کے بعد احمد کے ساتھی غمون دوح سے تصویر بنے ہوئے منگلور کے ونلوگ ہسپٹل میں جمع ہوئے منگلور میں اس کے ساتھ ہوسٹل میں رہنے والے ایک طالب علم نے بتایا کہ احمد ریان گزشتہ کچھ دنوں سے ٹوشن کلاسز جوئن کرنے کی بنا پر تھوڑی تاخیر سے ہوسٹل پہنچتا تھا آج بھو کالج سے فارغ ہو کر ٹوشن کلاسز اٹین کرنے کے بعد ہوسٹل آ رہا تھا جس کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا مید حاصل کرنے کے لیے بھٹکل مسلم جماعت منگلور کے ذمہ داروں نے کوشش کی بیورو ریپورٹ ساحل آن لائن نیوز ہم پھر آپ سے ملیں گے تب تک ہمیں دیجئے جائے موسیقی